دیکھیں ایٹی سیون میں جو الیکشن ہوا میں بھی بڑا تھا اس میں رگنگ کر دی نیشنل کانفرنس نے جب رگنگ کر دی جو الیکشن لڑ رہے تھے یاسین ملک جو آج ٹیررسٹ بن گیا ہے جو محمد یوسف جو پاکستان میں ہے وہ بھی ٹیررسٹ ہے ہزاروں لوگ جو مارے گئے لاکھوں لوگ جس کا گورنمنٹ کے بعد وہ بہانہ بن گئے الیکشن ایٹی سیون کا میں نے پارلیمنٹ آف انڈیا میں تین بار بولا ممبری پارلیمنٹ تھے جنہوں نے بزرپور اپنا پروٹسٹ کیا آزاز صاحب تھے دوسرا میں تھا اور تیسرا پھائی آزاز صاحب تھا وہ کہاں تھے انہوں نے ایک بات بھی نہیں کی اگر یہ سنسیر تھے تو جس جن پروٹسٹ کرنا تھا جس جن مایت کو دفنانا ہے تو اس جن یہ نہیں آتے ہیں جس جن انسان کو جنم لینا ہے اس جن بھی نہیں آتے ہیں ان کا سٹینٹ پتا نہیں چلتا ہے یہ لوگوں کو بھی دکھے میں رکھتے ہیں مارٹیز جو تھی ہماری جمہور کشمیر میں خاص کر کشمیر میں وہ ان گھروں میں جاتے تھے جہاں ملٹنٹ لوگوں کو مارتے تھے یا کراس فائرنگ میں مر جاتے تھے وہ چار پانچ سال میں نے یہی دیکھا کہ کہیں پر کوئی پولیس والا مر جائے اس کے گھر میں نہیں جاتے تھے لیکن کوئی سیولین کے لئے ہوتی یا ملٹنٹ جاتی تھے اور یہ لیڈر محبوبہ جی اور اس کے ساتھ جو ٹیم تھا وہ وہاں جاتے تھے دو سال سے یہ تین سال سے کوئی لیڈر کسی اس ملٹنٹ کے گھر نہ جاتا ہے یا اور جو کراس فائرنگ میں مارا جاتا ہے اس کے گھر جاتا ہے یہ جاتے ہیں پھر خالی دیریکٹلی پولیس والے کے گھر پولیس والا مارا جاتا ہے کہیں پر اس کے گھر اس لیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ سندیشہ دے کہ ہم اس کے ساتھ رہے ہیں یہ پہلے سیولین کے ساتھ تھے آج پولیس والے کے ساتھ کال کسی کے ساتھ نہیں یہ ان کا سسٹم ہے جب تک یہ پی اے جی ڈی جو ہے جو پی اے جی ڈی جمع کشمیر میں ہے جب تک یہ نیس نابود نہیں ہو جائے گا جمع کشمیر کو لوگوں کو یہ جینے نہیں دیں گے میرا یہ ماننا ہے لوگوں کو اور جس کرا ہمیں باٹا گیا کشمیریوں کو کشمیری کو ختم کر دیا ہمارے کشمیری پن� کو ختم کر دیا میں آپ کی چینل سے آج یہی وہ سک سے کہہ رہا ہوں کہ ٹونٹی سیکس میں ٹونٹی فائیو پیو پائیو کے بعد میں پہلا وہ لیڈر ہوں جو آپ کے نالیج میں ڈالنا چاہتا ہے اور آپ کے سامنے کہتا ہے کہ ٹونٹی سیکس میں پورے سارے کشمیر جو چاہے گا وہ کشمیری پنڈیس کشمیر میں بسے گا اور کشمیر میں آنے والا ہے چار بار بولا کہ ایٹی سیون میں جو لوگ زندہ ہیں جنہوں نے وہ رگنگ کر دی ان کو فاسی پر لٹکا دو کیونکہ انہوں نے ہمارے بچوں کو مروایا ہمارے بزرکوں کو بنوایا ہے جمہو کشمیر پچھتے تیس بتیس سال سے ملٹنسی جیل رہا ہے اور پانچ اگست کے بعد جمہو کشمیر کے حالہ چینج ہو گئی اور ملٹنسی بھی بہت کم ہو گئی کیونکہ اس میں قانون کا ایمپلیمیٹیشن ہو گیا سرکار نہیں ہے لیفن گورنر کم ہو گئی جو جو صحیح ہے جو ہمارا ماننا پڑے گا اس وجہ سے کچھ چینجز بھی آگئی لوگوں کے ذہنوں میں بھی چینج آگئی لوگوں نے آن گراؤنڈ جو سسٹم دیکھا اس میں بھی چینج آگئی اور سکرٹی فورس یا جو بلیمیٹ ایجنسیز ہیں لاؤ اینڈ آرڈر جو بلیمیٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے پوری شد مد سے وہاں پر یہ دباہ بڑھایا اور اس جس سے سبتھر کے بعد جمہور کشمیر کے حالات میں بہتری آئی ہے یہ بی جے پی کا کہنا ہے اسی سب پہ بات کرنے کے لئے موجود ہے نظر احمد لاوے صاحب جو کہ فارمر ایم پی ہے ان سے مزید گپتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جمہور کشمیر کے حالات کو کہاں پہ دیکھتے سر پہلے آپ کا ویلکم کرنا چاہیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ جمہور کشمیر کے حالات و واقعات کو آپ کہاں پہ آج دیکھتے ہیں جمہور کشمیر کے حالات ٹھیک ہیں لیکن یہاں سرکار نہیں ہے یا لفٹنگ گورنر رول چل رہا ہے تو اس میں لوگوں کو پرابلم ہی ہے کیونکہ ہماری اپنی سرکار نہیں ہے ایک ون میں رول ہے لفٹنگ گورنر رول کرتے ہیں ساری جمہور کشمیر کو دونوں ریجنز کو تو جب تک یہ ہے تاب تک تو ہم کو اسی طریقے سے دیکھنا پڑے گا جس طرح سے بی جے پی یہ کلیم کر رہی ہے کہ تری سیونٹی کے بعد بہت کچھ بدلاؤ جمہور کشمیر میں ہوا یا جو سیشن آج چل رہا ہے امید شاہ نے وہاں پہ بھی کچھ چیزیں گنوائی کی تیس سال کے بعد سینما کشمیر میں اپن ہوئے ہیں جو دبے کچھلی لوگ ہیں ان کو اپنے حق دیے جا رہے ہیں اس سب میں کتنی سچائی ہے دوسری طرف سے جو ریجنل پولٹیکل پارٹیا یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے جمہور کشمیر کو برباد کیا ہے دیکھیں یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ تو پولٹیکل سسٹم ہے یہاں جو ہمارے ملک کا پولٹیکل سسٹم ہے جمہور کشمیر پشتے تیس بتیس سال سے ملٹنسی جیل رہا ہے اور پانچ اگست کے بعد جمہور کشمیر کے حالہ چینج ہو گئی اور ملٹنسی بھی بہت کم ہو گئی کیونکہ اس میں قانون کا امپلیمیٹیشن ہو گیا سرکار نہیں ہے گورنر صاحب کام کرتے ہیں اس میں ڈیریکلی اور جو اپسورز کا رول ہے وہ اس پر ہے اور اسے روک لگ گیا اور ملٹنسی کام ہو گئی جو جو صحیح ہے جو ہمارا ماننا پڑے گا اس وجہ سے کچھ چینجز بھی آ گئی لوگوں کے ذہنوں میں بھی چینج آ گئی لوگوں نے انگراؤنڈ جو سسٹم دیکھا اس میں بھی چینج آ گئی اور سکرٹی فورس یا جو بلیمیٹر ایجنسیز ہیں لاؤ اینڈ آرڈر جو بلیمیٹر ایجنسیز ہیں انہوں نے پوری شادمت سے وہاں پر یہ دباہ بڑھایا اور اس جسے امن امان وہاں جمع پورے جمع کشمیر میں ہو گیا اور اس کے بھی ریزلٹ اچھے اچھے ہی نکلے ہیں کیونکہ جہاں پر کہیں لائنڈ آرڈر پرابلیم ہوتی ہے تو وہاں لوگوں کے بڑی پرابلیم بڑھ جاتی ہے جہاں لائنڈ آرڈر پرابلیم نہیں ہے جہاں امن آتا ہے وہاں آرڈر اومیٹیکلی خوشحالی بڑھ جاتی ہے اور ہمیں امید رکھنا چاہیے کہ آنے والے کل میں جمع کشمیر ایک خوشحال یوٹی بن جائے گی یا انشاءاللہ سٹیٹ بن جائے گی تو اس وقت لوگوں کو کیونکہ اس وقت آج لوگوں کی سرکار نہیں ہے لوگوں کے ایمیلیز نہیں ہیں لوگوں کے ریپزنٹیٹر نہیں ہیں اس وجہ سے لوگوں کے مشکلات کچھ کچھ ہیں اور آنے والے کل میں مجھے امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گی جس طرح ارجنل پلٹیکل پارٹی ہے پی ڈی پی ان سی لگاتار یہ کہہ رہی ہے کہ جو بی جے پی سنٹر میں اس وقت ہے یا ال جی کی جو اس وقت یہاں پہ سرکار چل رہی ہے انہوں نے کہی نہ کہی جمع کشمیر کو برباد کیا ہے دیکھیں یہ پلٹیکل لیڈر جو بتاتے ہیں جو ریجنل پلٹیکل پارٹیز ہیں یا سٹیٹ کے پلٹیکل پارٹیز ہیں ان کی اپنی امیدے ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ چاہتے ہیں وہ جو پارٹیز جو اپوشن میں ہوتے ہیں ریجنل پارٹیز وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سی ایم بننا بننا چاہے فاروق صاحب بننا چاہے مہبو جی بولتے ہم بننا چاہے سجاد صاحب بولتے ہم بھی بننا چاہتے اور ہم بھی اسی دوڑ میں ہیں کہ ہم بھی ایمیلے بنیں منشتر بنیں لیکن وہ لوگوں کا فیصلہ ہے یہ پارٹیز کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے جب لوگ لوگوں کے دماغ میں آئے گا کہ ہم اس پارٹی کو جس کو وہ ریسپیٹ کرتے ہیں یا جس کے لیے ان کے دل میں محبت ہو سکتے ہیں اس کو وہ ووڈ ڈالتے ہیں آنے والے کل میں جب الیکشن ہوگا ہم کوشش کرتے ہیں کہ جمہو کشمیر میں اسمبلی الیکشن ہونا چاہے پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھی ہے اس سے پہلے ہی جب الیکشن ہوگا تو لوگ خود اپنا فیصلہ کر دیں گے اپنے ریپسنٹیوز بنائیں گے اپنے ایمیلیز بنائیں گے وہ بالکل صحیح راستہ ہے تب تک یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو مشکلات ہیں لوگوں کو یہ معاملے یہ مجھے نہیں لگتا ہی صحیح ہے کہ لوگوں کو مشکلات آئیں گے ہی کیونکہ ان کے اپنے ریپسنٹیوز ہیں ہی نہیں ان کے اپنی نمائندے ہیں ہی نہیں تو وہ پوچھنے والا کون ہے سیکٹریٹ میں کوئی پوچھتا نہیں ہے کہیں پر جانسے لاوی صاحب کچھ دن پہلے ایک کنونشن ہوا انتناک کے اندر جو اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ الطاب بخاری انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا وہاں پہ اور یہ کہا کہ جو پیڈی پی ہے وہ جماعتی اسلامیہ کے کندوں پہ انہوں نے بندوق رکھ کے جمعہ کشمیر میں سرکاریں بنائی ہے اس میں کتنی سچائی ہے دیکھئے کچھ پارٹیز جو تھی ہماری جمعہ کشمیر میں خاص کر کشمیر میں وہ ان گھروں میں جاتے تھے جہاں ملٹنٹ لوگوں کو مارتے تھے یا کراس فائرنگ میں مر جاتے تھے وہ چار پانچ سال میں نے یہی دیکھا کہ کہیں پر کوئی پولیس والا مر جائے اس کے گھر میں نہیں جاتے تھے لیکن کوئی سیولین کلنگ ہوتی یا ملٹنٹ جاتی تھی اور یہ لیڈر محبوبہ جی اور اس کے ساتھ جو ٹیم تھا وہ وہاں جاتے تھی آج دو سال سے یا تین سال سے کوئی لیڈر کسی اس ملٹنٹ کے گھر نہ جاتا ہے یا اور جو کراس فائرنگ میں مارا جاتا ہے اس کے گھر جاتا ہے یہ جاتے ہیں پھر خالی دریکٹلی پولیس والے کے گھر اگر کوئی پولیس والا مارا جاتا ہے کہیں پر اس کے گھر اس لیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ سندیشہ دے کہ ہم اس کے ساتھ رہے ہیں یہ پہلے سیولین کے ساتھ تھے آج پولیس والے کے ساتھ کارل کسی کے ساتھ نہیں یہ ان کا سسٹم ہے جب تک یہ پی اے جی ڈی جو ہے جو پی اے جی ڈی جمعو کشمیر میں ہے جب تک یہ نیس نابود نہیں ہو جائے گا جمعو کشمیر کو لوگوں کو یہ جینے نہیں دیں گے میرا یہ ماننا ہے جس طرح اگر پی سی کے ہم بات کرے گی ان کی کیا سٹریٹ جی ہے تری سیولٹی کو لے کے دیکھیں تین سو ستھر کا جو ابریکیشن ہو گئے اس میں ہم تین آدمی تھے تین میمبری پارلیمنٹرز تھے جنہوں نے برزرپور ملہب اپنا پروٹسٹ کیا ایک تو آزاز صاحب تھے دوسرا میں تھا اور تیسرا فیاد صاحب تھا اور بدقسمتی سے جن پارٹیوں میں ہم تھے اور اتنا مسئلہ ہے یہاں جمعو کشمیر میں ہم تینوں کو پارٹیوں نے باہر نکال دیا فیاد صاحب کو بھی آزاز صاحب کو بھی اور مجھے بھی اور یہ جو باقی جو میمبری پارلیمنٹر وہاں تھے چاہے بی جے پی کی تھے چاہے نشل کانفرنس کی وہ کہاں تھے انہوں نے ایک بات بھی نہیں کی ہمیں وہی 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 پروٹسٹ ہمیں ہمارے لئے بڑا بھاری بن گیا ہم کو پارٹیوں سے ہی نکالا گیا اگر یہ سنسیر تھے تو جس جن پروٹسٹ کرنا تھا جس جن مایت کو دفنانا ہے تو اس جن یہ نہیں آتے ہیں جس جن انسان کو جنم لینا ہے اس جن بھی نہیں آتے ہیں ان کا سٹینٹ پتا نہیں چلتا ہے یہ لوگوں کو بھی دوکھے میں رکھتے ہیں یہ جو جمہو کشمیر کے جو پولٹیکل لیڈیز ہیں ریجنل پارٹیز ہیں یہ لوگوں کو دوکھے میں رکھتے ہیں اور دوکھا دیتے ہیں یہ دوکھا کب تک دے رہے گا کیونکہ پھلال تو چلتا ہے ان کا دوکھا کیونکہ ان کی پیڈیاں رول کرتی ہیں سارے دیش میں آپ دیکھو چیف ملیشر ایک ہوتا ہے پانچ سال کے لیے دوسرا بنتا ہے کہیں بھی دیکھو دیش میں جمہو کشمیر وہ واحد سٹیٹ رہی ہے جہاں ایک ہی ایک یا دو پریوار کے لگاتار دادا بھی باپ بھی بیٹا بھی اب پھر باپ بھی پھر بیٹی بھی پھر اس کی بیٹی بھی آنے والے آنے والے کال میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم سی ایم جمہو کشمیر کے بنیں گے دیش کو انہوں نے انہوں نے ایک اس جمہو کشمیر کو جان بوجھ کر ختم کر دیا اور اس کا بہت سٹرنگ جو ہاتھ ہے جو اس کا رائٹ ہینڈ ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کو ختم کرنے میں وہ کانگرز کا ہے جی لاوی صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا جو پیبلز کانفرنس کے پریزڈنٹ ہے وہ لگاتار کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرنس پہ سوال رائز کر رہے ہیں کہ ایٹی سیون کی ریگنگ جو ہوئی اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں نیشنل کانفرنس میں کتنی سچ آئی ہے دیکھیں ایٹی سیون جو الیکشن ہوا میں بھی بڑا تھا اس میں ریگنگ کر دی نیشنل کانفرنس میں جب ریگنگ کر دی جو الیکشن لڑ رہے تھے یاسین ملک جو آج ٹیررسٹ بن گیا ہے جو محمد یوسف جو پاکستان میں ہے وہ بھی ٹیررسٹ ہے اور ہزاروں لوگ جو مارے گئے لاکھوں لوگ جس کا گورنمنٹ کے بعد وہ بہانہ بن گئے الیکشن ایٹی سیون کا میں نے پارلیمنٹ آف انڈیا میں تین بار بولا چار بار بولا کہ ایٹی سیون میں جو لوگ زندہ ہیں جنہوں نے وہ ریگنگ کر دی ان کو فاسی پر لٹکا دو کیونکہ انہوں نے ہمارے بچوں کو مروایا ہمارے بزرکوں کو بنوایا ہمارے بچوں کو ہیتیم کروایا ہمارے بہنوں کو ودوا کر دیا ہمارے نو جوانوں کو موت کے گاٹ ہوتا رہا دیا وہ بہانہ بن گیا نائنٹی ایٹی سیون کا الیکشن اگر ان کو کے ساتھ کچھ نہیں کرتے ہیں یہاں دیش میں دیکھو دلی میں بڑے بڑے منشتر بند ہیں کہتے ہیں کہ چیپ منشتر بھی بند ہونے سارے سارے انڈیا میں بڑے بڑے لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں جو وہ کشمیر میں بلکل اپن کارپشن ہے کرکٹ سکین ہے باقی جو فانڈس کا سکین ہے سب لوگوں کو پتا ہے مجھے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ آپ سنٹرل گھور میں بھی کچھ نہیں کرتی ہے جو پہلے سرکار کانگریس کرتی تھی کانگریس کے نام پر کانگریس وہاں سے سرکار کرتی تھی اور لوگوں کو دکیل رہی تھی جہنم میں دکیل رہی تھی آج ہمیں وہاں لوگوں کو لگتا ہے اسی طرح شاید بی جے پی بھی وہی کام کرتی ہے جہاں پہ جو کرپٹ لوگ ہیں جو کشمیر میں کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے لوٹ کیا پہلے پیچھے تیس سال چالیس سال یا دس سال میں ان کو نہیں پکڑا جاتا ہے لوگ لوگ اس معاملے میں اپسٹ ہے اگر اس وقت وہ گلتی نہیں ہوتی کیا جو جمہو کشمیر کے حالات نائنٹیز کے بعد ہوئے جو کشمیری پنڈیتوں کا وہاں پہ جو قتل عام ہوا اگر اس ٹائم وہ نہیں ہوتا کیا جمہو کشمیر کے حالات کچھ ڈیفرنٹ ہوتے آپ مانتے ہیں اگر وہ نہیں ہوتا جس طرح ہمیں چور کی نظر سے دیکھا جاتا ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کو جس طرح ہمیں باٹا گیا کشمیریوں کو کشمیری کو ختم کر دیا ہمارے کشمیری پنڈیتوں کو ختم کر دیا اور میں آپ کی چینل سے آج یہی وہ سکھ سے کہہ رہا ہوں کہ ٹونٹی سیکس میں ٹونٹی فائیو پیو پائیو کے بعد میں پہلا وہ لیڈر ہوں جو آپ کے نالیج میں ڈالنا چاہتا ہے اور آپ کے سامنے کہتا ہے کہ ٹونٹی سیکس میں پورے سارے کشمیر جو چاہے گا وہ کشمیری پنڈیت کشمیر میں بسے گا اور کشمیر میں آنے والا ہے اور اس کی جگہ کشمیر میں ہے ٹونٹی سیکس میں جو کشمیری پنڈیت ٹونٹی سیکس تک جو کشمیری پنڈیت چاہے گا ٹونٹی فور کے بعد وہ کشمیر میں بسے گا اس کا مکان ہوگا اور وہ آنے والے کل میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ اتنے یقین سے میں یقین سے کہہ رہا ہوں جو میں میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ پوری دنیا کو پتا چلتا ہے میں ریلیشٹک ہوں اور جو بھی میں بات کہتا ہوں وہ میں دل سے بات کرتا ہوں میں کوئی غلط بات نہیں کرتا ہوں اسی لئے مجھے لوگ عزت کرتے ہیں کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں لیکن جو لوگ دانا ہے جو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں وہ مجھے اسی لئے ریسپیٹ کرتے ہیں اسی لئے میرا نام اسی لئے میں زندہ ہوں اور اسی لئے میں پارلیمنٹ ایریویو ان گیا میں نے کبھی کسی کا نہ بگاڑا ہے نہ کسی کو غلط بتایا ہے لاوی صاحب آپ کا اپنا ایک مقام ہے اور اب آنے والے اپریل میں لوگ سبا کے الیکشنز ہونے والے آپ کے جو فوٹوز ہیں وہ انتناگرہ جوری والی سیٹ سے سوشل میڈیا پہ یا ٹویٹرز پہ سرکولیٹ ہو رہے ہیں کیا آپ تیار ہے آپ اسی کنٹسٹ کرنے کے لئے سیٹ دیکھئے میں ایک پولٹیکل ورکر ہوں میں کسی بھی کونٹ میں کسی بھی الیکشن کیلئے تیار ہوں میرا یہ کام ہے جب تک میں زندہ ہوں میرا یہ امیان ہے میں تو میں نے تو سیاست نہیں چھوڑی ہے اور میری لیڈر ہیں سجاد صاحب سجاد لون صاحب اس کی جو ڈیریکشن ہوگی جہاں پر مجھے وہ کھڑا کر دیں گے چاہے پنچائت میں کریں گے چاہے ڈیڈی سی میں کریں گے چاہے اسمبلی میں کریں گے چاہے پا لیمٹ میں کریں گے جہاں بھی کھڑا کر دیں گے میں تیار ہوں کبھی بھی اور اس کی ڈیریکشن پر میں کھڑا سکتا ہوں ایک آخری سوال میرا رہے گا کشمیر کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاور کرائیسز دیکھنے کو مر رہے ہیں کشمیر میں کیونکہ سردیہ بڑھ رہے ہیں اب ہارٹ پیشنٹز ہوتے ہیں یا جتنے بھی ہسپیٹلز ہیں وہاں پہ بھی جو فارفلنگ ایریاز وہاں پہ بھی پاور کی کمی دیکھنے کو مر رہے ہیں تو سرکار سے آپ کیا کہنا چاہتے ہو جسے جو لوگوں کے مسائل ہیں یہ حق یہ بڑی بدقسمتی ہے یہ آپ نے اچھا سوال کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر میں پوری جمہو کشمیر اور اسپیشلی کشمیر میں اور سردیوں کے موسم میں ہمارے جو وہاں پرابلی مسئلہ جو بیمار لوگ ہیں بلدہ پریشر بڑھ جاتا ہے باقی چیزیں بڑھ جاتے ہیں اور لوگ مرد بھی جاتے ہیں لیکن میری گزارش ہیل جی صاحب سے اس پیزنٹل گورنمنٹ سے کہ وہاں پر پاور کی سویدہ ہونی چاہے کیونکہ پاور کی سویدہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا بہت نقصان ہو رہا ہے ہمارے بچوں کے ایڈیوکیشن ہو رہی ہے ہمارے بزرگوں کا صحت خراب ہو رہا ہے میری گزارش ہیل جی صاحب سے پرزور گزارش ہے کہ مہربانی کر کے ہمارے جو پاور فیسلٹی ہے وہ ہمیں رسٹور کیا جائے اور پورا ہمیں کم سے کم داون دس گھنٹے پاور دیا جائے اور اضافہ بھی کیا کچھ جگہ پہ بجلی بلز ہیں ان میں اضافہ بھی کیا ہے تو لوگ کہیں نہ کہیں جو گریب لوگ ہیں وہ کافی زیادہ اس کو لے کے پریشان ہیں نہیں میں نے بار بار بھی کہا کہ جو پرانی جو بلے ہیں جو گرزہ ہے وہاں کے لوگ کو ون ٹیم ریلیکسن دینے چاہے یا ملکل آف کر دینا چاہے کیونکہ وہاں گریب لوگ ہیں مسئیبت بھی اٹھایا پچھتی تھی اس سال سے وہاں بہت سے لوگ ہیں جن کے بچے بی مارے گئے جن کے اب ایک بچہ بھی نہیں ہے جو مسئیبت مارے ہیں ہم کوش کرتے ہیں میں نے علی جی صاحب کو پہلے بھی کہا ہے اور میں سنٹر گورنمنٹ سے بھی گزارش کرتا ہوں تاکہ اگر یہ فیس معاف ہی کیا جائے جو پرانا فیس ہے اس کو دفعہ دفعہ کیا جائے آنے والے کل میں دیکھا جائے کہ ایک کمیٹی کی اس میں کمیٹی ہوتی ہے وہی کمیٹی فیصلہ کرتی ہے کہ فیس کس طرح رکھا جائے کیونکہ اس میں خرچہ بھی آتا ہے بارے سے پاول لینا پڑتا ہے اس طرح سے کسی بھی قیمت میں کشمیریوں کو سویدہ اور ریزرگزیسن ملنا چاہے